شہر میں کتنی کمرشل عمارتیں ان میں پارکنگ کی کیا سہولیات موجود ہیں اب صرف ایک کلک پر سب کچھ پتا چل جائے گا عدالت عظمہ کے حکم پر لڈی اے نے پلان تیار کر لیا ڈی جی آمنہ عمران نے لاہور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا سروے مکمل کر کے ڈیٹے کوڈ ڈیجیٹل کیا جائے گا تکمیل کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ جانتے ہیں شیخ زینو لابدین سے جی بالکل سپریم کورٹ کے حکمات پر لڈی اے اس وقت کمرشلیزیشن پالیسی کی تیاری کر رہا ہے اور اس میں ایک اچھا اور احسن قدم یہ لیا گیا ہے کہ جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بھی مشابرت کی جارہی ہے اسی سلسلے میں آج ایم ایم آلم روڈ پر ڈونگی گراؤنڈ میں ایک سیمینار اور تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈی جی لڈی اے آمنہ عمران خان ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز سمیت لڈی اے واسا اور ٹیپا کے افسران اور اس کے علاوہ جو کاروباری حضرات ہیں اور سیول سوسائٹی کے نمائندگان ہیں انہوں نے بھی شرکت کی ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی جی لڈی اے آمنہ عمران خان ان سے جانتے ہیں کہ آج کے اس سیمینار میں کس طرح کی کمرشل پالیسی کے حوالے سے تجاویز سامنے آئی ہیں اور اس کے اوپر کس طرح عمل پیرا کیا جائے گا شکریہ میڈم آپ کے وقت کا سوال میڈم دوبارہ دھورا دتا ہوں کہ کیا تجاویز آئی ہیں آج کے اس سیمینار میں اور کس طرح اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ دیکھیں بیسیکلی ایک اویرنس ریزنگ کے لیے آج ہم نے یہ کنسلٹیٹیو جو ہے سیشن کی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری یہاں ٹیم بھی موجود ہے جو سروے کری ہے ہم اس ٹیم کو بھی سینسٹائز کرنا چاہ رہے تھے کروس سیکشن سے لے کے سیٹیزنز کو تاکہ یہ جو سروے ٹیم کری ہے وہ ریل ٹائم سمجھے کہ لوگ جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں اسی لیے یہ ہم نے ایک سیشن ایسا کیا تھا جس میں مکس ہے دونوں کا ہمارے لوگوں کا اور پبلک کا اور اسے آپ نے دیکھا پھر میں نے اپنے ٹیم والوں کو بھی بتایا کہ آپ نے بڑی سینسٹی کے ساتھ یہ سروے کرنا ہے تاکہ آپ دیٹا جو ہمیں دیں گے اس کی بیسے سے ہم نے پالیسی میکنگ کرنی ہے تو پالیسی میکنگ کے لیے سب سے امپورٹن سروے ہوتا ہے اور انفرمیشن تو اس حوالے سے یہ ابھی پہلا یہ پریلمدری ہمارا قدم ہے یہ آپ نے سروے ٹیم میں بھی تشکیل دے دی ہیں وہ اپنا کام بھی کر رہی ہیں کتنی ہمارتیں ہیں جو ایڈنٹیفائ ہو چکی ہیں کیا کیا چیزیں ان میں چیک کی جا رہی ہیں اور جو ڈیٹا آ جائے گا پھر اس کے بعد اس پر کیا ایمپلیمنٹیشن ہوگی ہے یہ لاہوریہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ان کے گھروں میں یا ان کی کمرشل ہمارتوں میں لوگ آ رہے ہیں ایک عجیب سی فضاء پیدا ہوئی ہے لوگ اس کو خطرہ سمجھتے ہیں اپنے لیے ان کو کنوے کریں کہ یہ کس لیے جو سروے ہے وہ کروایا جا رہا ہے یہ سروے بیسیکلی اس لیے کر آیا جا رہا ہے دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں جو عام شہری ہے اس کو کیسے افیکٹ کر رہا ہے کامرس جو ہے وہ لائیف لائینا لائیف بلڈ ہوتا ہے ایک شہر کا تو ان چاہتے ہیں کمرشل ایکٹیوٹیز اور ہیلی کمرشل ایکٹیوٹیز ہو لیکن وہ پلائنڈ ہو نا ایک طریقہ کار سے ہو جہاں پر ون ون سیچویشن ہو جو کمرشل ایکٹیوٹی بھی لوگ کر رہے ہیں جو بزنس کمیونٹی ہے اور جو شہری ہیں تو یہ سروے اسی لیے کہ آپ چاہ رہے ہیں تاکہ آپ پوزیشن لے سکیں سیچویشنل انیلیسز کر کے اس کے اوپر سے جب بھی آپ پلائن کر کے کوئی ڈیسیشن لیتے ہیں تو وہ اللہ کی کرم سے بہتر ہوتا ہے تو یہ بیسکلی اسی لیے تاکہ ہم اپنی سیچویشنل انیلیسز ایز اس وقت جو سیچویشن ہے اینڈ ٹو بی یعنی کدھر ہم جانا چاہتے ہیں اس کے لیے سروے ہو رہے ہیں تو یہ سب کی بہتری کے لیے ہو رہے ہیں اس میں کوئی نیگٹیوٹی کا عمل نہیں ہے اس میں کوئی ایسا نہیں ہے یہ جس فیڈ بیک کے لیے ہمارے لیے بہت شکریہ میڈم ڈی جی ایل ڈی آمنہ امدان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ سیمینار میں جو تجاویز دی گئی ہیں اس حوالے سے بھی گفتگو کر رہی تھی اس حوالے سے بھی بتا رہی تھی اس کے علاوہ جو اس وقت پورے لاہور شہر میں سروے کیا جا رہا ہے بہت شکریہ شیئر زیناب کا